انڈیفرنٹ نمبر اف پیپل ان ملینز آپ کس طرح ان کو ڈیفرنٹ نہیں وہ ان کی مردی ہے وہ تو پارٹی کی مردی پارٹی کے ہوتے ہوئے اگر پارٹی ڈیزالب نہیں ہوتی پارٹی کو ڈیزالب نہیں یہ کر سکتے تو پارٹی کا حق ہے اس نشان یہ بھی بی بی شہید کے کیس میں انیس سو اٹھاسی کے کیس میں میں نے وہ کیا باکہ اس کیس میں تیر کا نشان ہم نے لیا تھا کیونکہ تلوار نکال دیا تھا اور وہ تیر کا نشان ہمیں مل گیا وہ نشان جو اوپشن تھی یہ اوپشن ہے پر پارٹی سے نشان واپس لیا ہی نہیں جا سکتا یہ کروڑا جو اس کو پڑھنے ہے پارٹی کو ان کو ڈیسن فرنچائز کرنے کا کے مترادف ہے اور یہ ڈیسن فرنچائز میں نہیں ہو سکتی وہ شاور آئی کوٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بالکل ضرورت تھا اور اسی پہ ہی انشاءاللہ میرا خیال ہے انشاءاللہ عدالتیں آکے ٹھہریں گی کیونکہ وہ یہ نہیں کام کرتے ایک منٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو آج بھی گفتگو ہوتی رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رانگ سٹیٹمنٹس یہاں شو کیے باعث تاریخ کو ہم گئے تھے باعث تاریخ کو ہمارا ڈیلیگیشن گیا اور ہم نے وہاں بحث کے درمیان کہا کہ چیف سیکٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے اور وہ ہمارے مطالبے کو سننے کے بعد انہوں نے چینج نہیں کیا پھر ہم نے ستائیس تاریخ کو لکھے دیا کہ آپ کے حکم کے مطابق کے تمام گریمنٹس آپ کے ریڈریس ہوں گے لیکن وہ نہیں ریڈریس ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے ستائیس کو اپلیکیشن دی کہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کریں تاکہ یہ پروپوزر اور سیکینڈرز کو اٹھائیں جانے والا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے لیکن جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے پوری ادا نہیں کی اور اس کے بعد آج تک بھی کوئی ایسا نہ آڈر پاس کر سکے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی آرو یا دی آرو یا کوئی پولیس آفیشل کوئی بھی زیادتی کرے گا نہ صرف ہم ان کو ہٹائیں گے بلکہ ان کے خلاف ڈسپنی ایکشن بھی لیں گے ہم ایف ای آر بھی درج کرائیں گے لیکن ان میں سے کوئی کام نہیں کیا اور پاکستان کی تاریخ کی چھتر سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے اوپر وہ بیٹھ کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوائے پی ٹی آئی کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر توہین ایلیکشن کمیشن اور کوئی کام جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے تو اپری این فیر الیکشن کرائیں وہ ایک کام نہیں دے رہے ہیں